غزل کا پہلا شاعر غزل کا اپنے آپ پہ بڑا ہی نفیس لہجہ ہے نازک لہجہ ہے تو ایک ایسا شاعر جس کا نام بھی نفیس ہے جس کا تکلم بھی نفیس ہے جس کا تبسم بھی نفیس ہے اور جس کا تخلص بھی نفیس ہے میں نفیس مبارک پری سے درخواست کرنا چاہتا ہوں تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے پھر کسی جلم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے آئیے یہاں سے استقبال کیجئے پہلے شاعر کا ماحول دیجئے آئیے یہاں سے مشاعر کامیابی بخشیں یہاں سے بھی نفیس مبارک پری مائک پی مجھے سامن اکرام ڈائیس تھے بیٹھے تمام شہرائے اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام صدر محترم کی اجادت چاہتا ہے چار مصرے سے شریف سبر کا آغاز کرتا ہوں سیر اچھا لگے سچا لگے تو دعاوں سے نواد دیجئے گا بیس کرتا ہوں ملادہ فرمایا ایک معذرت کے ساتھ نفیض بھائی ساجد صاحب اگر آواز سن رہے ہو تو بھائی کرم ڈائیس پر آ جائیں ڈائیس اور خوبصورت ہو جائیں مائک پر جنابِ نفیس مبارک بری گلزار میں گلزار میں تلوار اگانے نہیں دیں گے گلزار میں تلوار اگانے نہیں دیں گے اگانے نہیں دیں گے نفرت کی کبھی آگ لگانے نہیں دیں گے لگانے نہیں دیں گے کہ جانے کے غتیلی پہ کہ جانے کے غتیلی پہ اتر جائیں گے رن میں کہ ہم آج وطن پر ہم آج وطن پر کبھی آنے نہیں دیں گے آمین ہم آج وطن پر کبھی آنے نہیں دیں گے آنے نہیں دیں گے بہت دوست جانے ہیں میری بھٹی میں وہ دمانہ ظالم بنا رہا ہے ظالم بنا رہا ہے اسلام کو نشانہ ظالم بنا رہا ہے کہ انسانیت کے تشیر بنے یہ سننے ہر سے تو ہم پھوک دیں گے تیری تیری ہم پھوک دیں گے تیری طاقت کا آشیانہ ہم پھوک دیں گے تیری طاقت کا آشیانہ بہت بہت سکریا ایک چار چار مزر ہو رہا ہے جی ارشاہ دیں گے ارشاہ شبی تاریک میں رخشندہ جگنوں بن کے اُبھلیں گے شبی تاریک میں رخشندہ جگنوں بن کے اُبھلیں گے یہی اشفاق گسمل آربات بن کے اُبھلیں گے یہی اشفاق گسمل آربات بن کے اُبھلیں گے وطن کے سر خراشتی سناتا نتائن کو یہی بچے یہی بچے بڑے ہوتنے کتی پو بنے تُبھلیں گے یہی بچے بڑے ہوتنے کتی پو بنے تُبھلیں گے بہت بہت سکریا اور چاند ارشاد ارشاد پڑھئے اشتیت کی خات کو جو چاہتا ہاں میں درخواست کروں گا اپنے تمام شورہ سے کہ اپنے ساتھی کو سب کو باری باری آنا ہے تو زوردار اپنی بیدار سماتے بھی بیدار کیجئے اوصل افضائی بھی کیجئے اس کرتا ہم جھوٹا رہ سچیتا جھوٹا رہ سچیتا فیصلہ دشوار ہو گیا دشوار ہو گیا جھوٹا رہ سچیتا فیصلہ دشوار ہو گیا دشوار ہو گیا ان ساتھ آجے بے بس لا چارے ہو گیا لا چارے ہو گیا کہ قاتل تو قتل کر گی کہ قاتل تو قتل کر گی پھر تارے متمینے کہ جو سخص دے ہتارے گرفتا یہ ہو گیا گرفتا نے ہو گیا کہ جو شخص دے خطا گرفتا نے ہو گیا گرفتا نے ہو گیا اور یہاں سے دو سے پڑھتا ہوں اس کے بعد دیں گے لیں جی اشار ستم دھاتے وہ تمہیں ہم دی ستم دھائیں تو کیا ہوگا ستم دھائیں ستم دھائیں تمہارے ملک پر پارو جو برس آئیں تو کیا ہوگا بہت دو ستم دھائیں سیر ہشہ یہ تیرے ظلم سے گھبرا کہ میری کون کے بچے یہ تیرے ظلم سے گھبرا کہ میری کون کے بچے جو خالد بن کے میدہ میں اتر آئیں تو کیا ہوگا جو خالد بن کے میدہ میں اتر آئیں تو کیا ہوگا یہاں سے آخری صرف حضر کرتا ہوں بلادہ فرمائے رب اس سہدین نوم اس سہدین نوم اہل حق جو پابند شریعت ہے اس سہدین نوم اہل حق جو پابند شریعت ہے اس سہدین نوم اہل حق جو پابند شریعت ہے حقیقت میں حقیقت میں یہ دین شرط گھر ہو جائے تو کیا ہوگا بہت بہت شکریہ